موسیقی السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کم24 ایٹی نیوز موسیقی اس وقت سلیم بھائی موجود ہیں آپ کو پتہ سلیم آفریدی بھائی اس وقت گم سے نہیں ڈالیں پھر بھی ان کی مہربانی ہے ہمیں یہ کچھ بتانا چاہیں گے اسلام علیکم بس کیا کہیں وہ باشا تھا ہمارا ہمارا استاد باپ تو تھا قوم کا بھی باپ بھی تھا کیونکہ باپ یہ خوشیاں فرام کرتا انہوں نے بہت کہا کہے واتے اور اس پاکستان کو اور اس پاکستان کی حکومتوں نے بھی یہاں کی عوام نے بھی اسے بادشاہوں کی طرح رخصت کیا اور یہ بس اللہ کی رضا ہے کہ وہ جو وقت لکھا آنا ہے لیکن ہم استاد سے محروم ہو گئے قوم ایک حسانے والوں سے محروم ہو گئی اور جس طرح یہاں قبر پہ رشت تھا جنادے میں رشت تھا بادشاہوں کی طرح اس نے راج کیا دنیا میں اور مرتے وقت بھی بادشاہوں کی طرح رخصت ہوا ہم باقیہ جو حسانے والے رہا گئے کوشش کریں گے ان کی روایتوں کو زندہ رکھ سکے ہمارے لئے بھی دعا کیجئے گا بہت شکریہ اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ شہزاد بھائی موجود ہیں اور اس وقت گم سے نڈھا لیں عمر بھائی کی وجہ سے وہ بتانا چاہیں گے بڑی مشکل سے ہم لینے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اور تطفیر کے حوالے سے بتا دیں کہ کس طرح سے یہاں پر تطفیر یہ تو بڑا عزاز کی بات ہے کہ ان کے پہلو میں تطفیر ہونا ان کے پہلو میں رہنا آپ ساری زندگی تو یہ بہت بڑا مقام ہے اور یہ عمر شریف کا میں سمجھتا ہوں وہ ڈیزرف کرتے تھے وہ جتنے روحانی انسان تھے جس کو دعا دے دی آپ یقین کریں میں بہت ٹائم گزارا ہے جس کو دعا دے دی وہ قبول ہو گئی سبحانہ جی تو سر یہ وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ بتا کریں مغفرت کریں دعائیں آپ کریں ان کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے ان کی قبر کو روشن کریں پروردگار نور سے اپنا اور ان کو جنت الفرداث میں عالی مقام عطا فرمائے فیملی کو سبر جہلتہ ہیں شہزاد بھائی اللہ بھائی آپ کو صحت عطا فرمائے آپ ہمارے ملک کا پاکستان کا اساسہ ہیں قیمتی اساسہ ہیں جس طرح ہمارے ساتھ عمر شریف بھائی تھے آپ سب کو سلامت رکھیں دعاوں کی ضرورت ہے اس وقت پورے پاکستان سے دعاوں کی ضرورت ہے اللہ بھائی اللہ بھائی عمر بھائی کو مقفرت فرمائے جب وہ یاد آئے آپ کوئی پرگرام یاد آئے بے شک آپ دعا کریں بے شک جی ناظرین جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سلیم بھائی جو کہ عمر بھائی کے ساتھ بہت زیادہ ساتھ گزرا ابھی بہت گم سے زیادہ نڈھالے ہم نے بڑی کوشش کی انہیں منانے کی کہ کچھ دو لفظ دو جملے عمر بھائی کی شان میں سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم اِلَّا لِلَّهُ وَإِلَّا لَا اِرَاجُونَ میرا باپ چلا گیا ہمارا سایا چلا گیا ہماری چھت چلی ہمارا پلر چلا گیا حسانے والا رولا کے چلا گیا آپ سب لوگوں سے میری درخواست ہے آپ سب لوگوں سے کہ رب العالمین رب العالمین میرے باپ کو جنت الفردوس میں مقام عطا کریں ان کے اہلے خانہ کو صبر جمیل عطا کریں آپ سب لوگ ان کے لئے پڑھیں ان کے نام سے بخشوائیں تاکہ ان کے لئے وہاں آسانی ہوں اس شخص نے بہت کام کیا ہے آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کے لئے یہ کام کریں کچھ نہیں ہے دوستو زندگی کچھ نہیں ہے آئے نہ آئے اور نہ آگر پھر چل لیے اللہ آپ کو سبر دے اللہ پاک ہم سب کو سبر دے اللہ تعالیٰ ان کے چاہنے والوں کی بہت آداد ہے عمر بھائی کی بہت اچھی کار کردگی رہی اس نے بہر ممالک میں جا گیا اپنے اس ملک کا نام روشن گیا اس شہر کا نام روشن گیا جس شہر میں وہ پیدا ہوئے تو یہ ہمارے لئے فقر ہے اور آج اتنا بڑا مقام انہیں ملا اسی قربانی کی وجہ سے ملا اسی نیت کی وجہ سے ملا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آپ تمام تمام پوری دنیا سے کین ٹونٹی فور کی جانب سے یہ پہگام ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے اپیل ہے کہ عمر بھائی کے لئے مزید دعائیں کریں ہمیں تو یقین ہے ہمارے ایمان ہے کہ عبداللہ شاہ غازی جو کہ کراچی میں ایک ایسی ہستی ہے انہوں نے اپنے قدموں میں انہیں جگہ دی اس کے امرامین سکندر علی کے ساتھ کراچی جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہمارے پیچھے کافی تعداد آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس وقت چاہنے والوں کی بڑی تعداد ہے پاکستان بھر سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ یہاں پر موجود ہیں عبداللہ شاہ غازی قبرستان میں اور ہم بھی یہاں موجود ہیں نماز جنازہ ہو چکی ہے اس کے بعد تتفین کے لیے یہاں پر تمام لوگ موجود ہیں اور بڑے احترامن اپنا تتفین کی طرف انہیں لے جائے جا رہا ہے ہمارے پاکستان کے سرمایت ہے بلکہ یہاں کے نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہندوستان بھی ان کو مانتا تھا جونی لیور کہتا تھا میں عمر شریک کو دیکھ کے فالو کرتا ہوں بڑا فنکار انڈیا کا ہندوستان کا امیتہ بچن ہمارے عمر بھائی کو بڑا خراج تیسن پیچ کیایا فقر کی بات ہے ہم مسلمان پاکستانی ہیں ہمارے لئے فقر کی بات ہے دنیا سے اس وقت عمر شریک بھائی کے لیے بڑے ان کی فن کو بہت روچ پہ لے کے گئے وہ جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ آج بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے سمجھے وہ دنیا کے سب سے بڑے فنکار ان کو پوری کوئی دنیا جانوں نے شو نہیں کرا سمجھے نا بہت اچھے انسان تھے ہندو برادری غیر برادری غیر مسلم نے سب نے عمر شریف بھائی کے لیے آواز اٹھائے ان کے لیے دعا کی ماشاء اللہ سے عمر بھائی سے ہم محبت کرتے رہیں گے ہمیشہ بہت اچھی شخصیت تھے بہت اچھے اداکار تھے اور بہت ہی ہم بہت محبت کرتے ہیں عمر بھائی سے ہر آنکھ عشق بار ہے عمر بھائی کے لیے ہر آنکھ عشق بار ہے ایسا پاکستان میں پیدا ہونا ایسا آرٹسٹ ایسا فنکار مشکل ہے جی ناظرین آپ کو ملوا دیں لہت پر مرشل بھائی کے لہت پر وصیم بادامی جو ہے اس وقت جو ہے نات مبارک پڑھ رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آواز آ رہی ہوگی وصیم بادامی جو کہ اس وقت جو ہے ماشاء اللہ سے نات مبارک پڑھ رہے ہیں آخرین کی پہنی پرزیل ہے ای ناظرین جو اس میں قابیاب ہو جاتا ہے وہ آخرین کی حرف دل میں قابیاب ہو جاتا ہے ای نافرین کرنگ سے ہمارے عمر شریف بھائی کی بے احساب مغفلت فرماتے ہیں سرکارت و علم نور مجسس صلی اللہ علیہ وسلم کی گورنمنٹ کو پہچا نسیر بزمار ای ناظرین مصطفیٰ کریم عاشق اہل بیت عاشق صحابت بنا عاشق علیہ بنا عاشق علیہ بنا ای ناظرین جو اس کا بھی کہیں ای ناظرین جو آرے ہیں چیپا والوں کئی کئی ملکہ نے ہم ربنا تکبل دعا کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ عطا ہو اس نے گھر بھر جی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عمر شریف بھائی کی تطفیم کے موقع پر مدیم زفر صاحب جو کہ آرٹس کمیرنسر ڈیریکٹر ہیں اس موقع پر بتائیں گے اپنے دکتہ اضاحت کریں گے بس کیا کہیں گے جس طرح پوری قوم پوری دنیا میں جہاں اردو بولی جاتی ہے جس طرح وہ لوگ سوگوار ہیں تو میں بھی اور سارے لوگ کراچی کے پاکستان کے سوگوار ہیں اور ایک ہمارا بہت ہی بڑا اداکار جو تمام لوگوں کے دلوں میں خوشیاں بکھیرتا تھا ان کے چہروں پر خوشیاں بکھیرتا تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا اور ہم سب کو سوگوار کر گیا اور بحیثیت انسان بھی وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے اور اپنے اپرانے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے ساتھ ان کو کام پہ لے گے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ عمر بھائی کی مفرد فرمائے اور ان کی درجات بلند کر آیا ان کی کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں آغنا مقام عطا فرمائے بس ایک اچھا آدمی تھا اچھا فنگار تھا لوگوں کے کام آتا تھا اور ایک بڑا ستار تھا جو ہمیں دنیا اس کی دعا بھائی بس یہی کہیں گے کہ عمر بھائی نے ہمیں اس جگہ پہ لاغے مہین بھائی نے عمر بھائی نے اس جگہ پہ لاغے کھڑا کرا آج ہم ان کی ہوئی ایسے پیچان ہیں بس اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے ایک بہت بڑا باپ تھا آج وہ بند ہو گیا یہ وہ نام تھا جس نے پاکستان کی پہشان بنائی ہمارے ہمسائے ملک میں ہمارے ہمسائے ملک جو ہم سے بہت آگے انڈسٹریز میں فلم انڈسٹریز میں ان کے فون یہاں آئے ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کے آخری جو منزلیں تھے ہاں آخری جو ان کے منزل اس میں آسانی پیدا کرے ان کے گھر والوں کو جہاں ہمارے نحمد سبر دے بس اور کچھ نہیں کہا سکتے اللہ تعالیٰ اور میں اوپر شریف ہمارا بہت بڑا ایک نیجن تھا اور پہلے صغیر میں بہت بڑا نام تھا ہیڈائی کار بھی تھا ایکٹر بھی تھا اسٹریج اسٹریج آئیٹس بھی تھا اسٹر بھی تھا اور بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے ہم سے چھوڑ گیا بگر نواز اوپر شریف کا ایک نائم کام ملے گا اسلام علیکم ناظرین اس وقت عبداللہ شاہ غازی قبروستان میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر سندھ پولیس کی جانب سے بہترین سیکورٹی کے انتظام کیا گیا جہاں پر ہمارے سندھ کے ہلکار ہمارے ساتھ ہمارے آفیسر سینئر آفیسر موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ کب سے یہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور کیا معاملات رہے آج سارا دن سیکورٹی کے حوالے سے اسلام علیکم اسلام جی صبح تک میں دس بائی سے ہمارے سیکورٹی پورام چل رہے ہیں پہلے عمر شریف پارک میں تھے ہم لوگ وہاں پہ نماز جنادہ کا پورام تھا اور وہاں پہ سیکورٹی ہم نے لگائی اور اس کے بعد ابھی تقریباً شام تین ویجے سے ہم تین ویجے سے یہاں موجود ہیں اور اب الحمدللہ تقریباً تدفین ہوگی ہے اور یہ جتنے بھی حضرات آئے ہوئے مہمان یہ بھی جانے والے ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں باقی ہم یا موجود ہیں جب تک یہ تمام چلے نہیں جائیں گے ہماری سیکورٹی یا موجود رہے ہیں تو عرشد بھائی تقریباً اس کے علاوہ کوئی اور عالی شخصیت یہاں پر آئی تھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یا کسی اور کیا حوالے سے آپ بتائیں جی جی کا گورنر صاحب آئے تھے اور سندھ کا بینہ کے منسٹر سہبان بھی آئے تھے اور کافی لوگ آئے ہیں مطلب سیاسی پارٹی بھی آئی تھی ماشاءاللہ جی 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 ہر پارٹی کے انہوں نے کی ہوئی ہیں لوگوں کا بڑا حجوم دیکھا گیا عمر شریف جو ایک لیجنڈ عددہ گار تھے پاکستان کے ہاں یہ ان کے فلم سٹار بھی آئے ہیں ڈرامے والے بھی حضرات آئے ہیں کافی لوگ تھے ان کے اپنے جو پولیس کی جانب سے ہمارے آئی جی صاحب کی جانب سے آپ کو کیا عدیت دی گئی آج یہ فول پولس کوٹی کے انظام کرنا تھا ہمارے افسران کو حکم دا اور انشاءاللہ ہم نے وہ پوری کیا ہمارے لیڈیز سٹاف گیاں موجود تھا اور ہمارے سچو صاحب اور دیگر افسران ہمارے موجود ہیں اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے آپ کے ہمارے پولیس والے کھڑیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سندھ پولیس کے ایک ایسے سینئر آفیسر جنہوں نے آپ کو آگائی دی تمام ان باتوں کی جس جو آج پولیس کی جانب سے یہاں پر اقدامات کیے گئے آج سندھ کی جانب سے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اور اس وقت جو عمر شریف صاحب کو تطفیل کر دیا گیا ہے ان کی آخری آرام تک پہنچا دیا گیا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے ایک لیجنڈ ادھکار پاکستان کا ایک ایسا ستارہ جس نے پوری دنیا میں اپنے پاکستان کا نام روشن کیا ہے اور ہمارے ساتھ اس مجھے دے گاں میں شکر کیا ہے آج کہ عمر بھائی ایک لیجنڈ ایک بنکار ہے ایسے دیکھے پوری دنیا جانتے تھے ان کے بارے میں جتنی بات کیا جائے وہ کم ہے اور آج جو ان کو شادت میں نہیں ہے کچھ مقام کیا ہے یہ حقیقت اللہ سے آگا ہوا لے گناتے ہیں جی اسلام علیکم ناظرین اس وقت عبداللہ شاہ غازی قبروستان میں عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر سندھ پولیس کی جانب سے بہترین سیکرورٹی کا انتظام کیا گیا جہاں پر ہمارے سندھ کے ہلکار ہمارے ساتھ ہمارے آفیسر سینئر آفیسر موجود ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ کب سے یہاں پر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے تھے اور کیا معاملات رہے آج سارا دن سیکرورٹی کے حوالے سے اسلام علیکم اسلام جی صبح تک میں دس بھائی سے ہمارے سیکرورٹی پورام چل رہے ہیں پہلے عمر شریف پارک میں تھے ہم لوگ وہاں پہ نماز جنادہ کا پورام تھا اور وہاں پہ سیکرورٹی ہم نے لگائی اور اس کے بعد ابھی تقریباً شام تین وقت سے ہم تین وقت سے یہاں موجود ہیں اور اب الحمدللہ تقریباً تدفین ہوگی ہے اور یہ جتنے بھی حضرات آئے ہوئے ہیں میمان یہ بھی جانے والے ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں باقی ہم یا موجود ہیں جب تک یہ تمام چلے نہیں جائیں گے ہماری سیکرورٹی یا موجود رہے ہیں تو عرشد بھائی تقریباً اس کے علاوہ کوئی اور عالی شخصیت یہاں پر آئی تھی سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یا کسی اور کے حوالے سے آپ بتائیں جی جی کا گورنر صاحب آئے تھے اور سندھ کابینہ کے منسٹر سہبان بھی آئے تھے کافی لوگ آئے ہیں مطلب سیاسی پارٹی بھی آئی تھی ماشاءاللہ لگوں کا بڑا حجوم دیکھا گیا عمر شریف جو ایک لیجنڈ آدھا گار تھے پاکستان کے ہاں یہ ان کے فلم سٹار بھی آئے ہیں ڈرامے والے بھی حضرات آئے ہیں کافی لوگ تھے ان کے اپنے سندھ پولیس کی جانب سے ہمارے آئی جی صاحب کی جانب سے آپ کو کیا ہدایت دی گئی آج یہ فول پول سکوٹی کے انسام کرنا تھا ہمارے افسران کو کمزہ اور انشاءاللہ ہم نے وہ پوری کیا ہمارے لیڈیز سٹاف یہاں موجود تھا اور ہمارے ایسے چو صاحب اور دیگر افسران ہمارے موجود تھے اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے آپ کے ہمارے پولیس والے کھڑیں ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ سندھ پولیس کے ایک ایسے سینئر آفیسر جنہوں نے آپ کو آگائی دی تمام ان باتوں کی جس جو آج پولیس کی جانب سے جو یہاں پر اقدامات کیے گئے آئی جی سندھ کی جانب سے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے اور اس وقت جو ہے عمر شریف صاحب کو تطفیر کر دیا گیا ہے ان کی آخری آرام دکھ پہنچا دیا گیا ہے اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی مقفرت فرمائے ایک لیجنڈ ادھکار پاکستان کا ایک ایسا ستارہ جس نے پوری دنیا میں اپنے پاکستان کا نام روشن کیا اپنے ملک کا نام روشن کیا جی ناظرین میں ہوں امران عزیز راجہ کے اینٹ ونٹی فور ایجی نیوز کیمبرامین سکندر علی کے ساتھ کراچی یہی کر سکتے ہیں اللہ کی یہی مرضی ہے لیکن فنکاروں کے جو ہے نا بڑے باپ چلے گئے ہم لوگ اکیلے رہ گئے وہ چلے گئے اب نہیں آئیں گے یہاں پر ہم سبر کر سکتے ہیں اللہ پاک نے عمر بھائی کو بڑا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے بڑا نام دیا اور دیکھیں کتنی پیاری ہستی عبداللہ شاہ غازی نے اپنے قدموں میں انہیں اپنے جگہ دی آپ یہ دیکھیں یہ کم مقام نہیں ہے یہ ان کے نصیب میں تھا دیکھیں اللہ جی اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر صنم کے صحاب زادے شعباز صنم وہ آج ہمیں بتائیں گے عمر بھائی کی تطفیر کے حوالے سے اور ان کے غم میں جو اس وقت نڈھالیں پوری قوم نڈھالیں پورا پاکستان نے پوری دنیا میں اس وقت عمر شریف صاحب کے غم میں جو انہیں ہر انسان نڈھالیں اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے آج عمر انکل کی تطفیر کا دین ہے بس اللہ پاک سب سے پہلے ہوتا ان کی مقفرت فرما ہے اور یہ انٹرنیمنٹ فیلڈی کیلئے ایک بہت بڑا لوس ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھیارٹر کی دنیا کا بہتاج بہتشت ہے عمر انکل اور تھیارٹر ایک طریقے سے ویسے کافی ٹائم سے ختم ہو گیا اور آج عمر انکل کے انتقال کے بعد حصہ لگ رہا ہے کہ تھیارٹر مکمل ختم ہو گیا دو چاہ دن پہلے عمر انکل کے انتقال کی جب خبریں وائرل ہوئی تھی تو ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں عمر انکل پاپا اور مہین اکتر صاحب کی تصویر تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ انڈ آف کومیٹی ایرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح لکھا تھا کسی نے کہ کومیٹی کا طور ختم ہو گیا تو میں عمر انکل کی فیملی کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ جواد بھائی کے ساتھ فواد بھائی کے ساتھ ان کے گم میں برابر کا شریک ہوں ناظرین یہ سکندر سنم ہمارے بہت پیارے لیجنڈ آدھاکار تھے سٹیج کی دنیا کے بادشاہ تھے انہوں نے بھی پوری دنیا میں اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کیا یہ ان کے صاحب زادے ہیں اور یہ ہمارے چھوٹے صاحب زادے ہیں کچھ کہنا چاہیں گے عمر بھائی کے لیے میں یہ ہی کہنا چاہوں کہ اپنا عمر انکل کے لیے زادہ سے زادہ پڑھیں انہیں جتنا ہو سکتا ہے بچ کے بڑھ کے اور عمر انکل جو ہے وہ لیجنڈ تھے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے جب تک دنیا قائم ہے ان کا نام رہے گا اور یہ ہی کہوں گا ان سے چانے والوں سے کہ ان کو دعا میں جی ناظرین ہمارے ساتھ واسد موجود ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ میں بہت بڑا فین ہوں عمر بھائی کا اور عمر بھائی کی محبت میں عبداللہ شاہ غازی پر ان کی تطفین کے حوالے سے بھی کچھ میں کہنا چاہوں جی ناظرین جی عمر شریف صاحب جو ہے وہ نوڑا اپنی امپیرر آف کومیڈی تھے اور ہی ایڈا گوٹا لائٹفل سینس اپنی میں ریالی بولتا ہوں کہ واقعی ان جیسا فنکار نہیں ہوتا جیسے کہ مہین اکتر صاحب جب 11 اپریل میں ان کی دہت ہوئی میں جب بھی افسردوہ ہوا لیکن یہ باس اس میں کوئی نرازگی کی بات نہیں کہ یہ لوگ سکرپٹڈ چلتے تھے لیکن عمر شریف بھائی بولتے تھے بھائی مجھے تو آپ چھوڑ دیا وہاں میں اور اس کے بعد جو ماشاء اللہ پرفارم کرتے تھے ریالی وہ جو انہا انسٹیٹوشن سے کومیڈے گا مطلب ریالی مجھے بہت افسوس ہوا جب مجھے ان کو دو اکتوبر کو پہا چلا تو میں واقعی بہت زیادہ میں سیڈ ہو گیا اور میں نے ان کا دیکھا ہے کہ دو آزار چار میں انڈیا میں گئے تو یہ بچھا گئے انڈیا کے جو جیسے گوویندہ ہو گئے اکشے کمار ہو گئے جونی لیور ہو گئے تو یہ جو ان کے خود بہت بڑے فین ہیں یہ ان کا منٹور تھا لیکن یقین کریں کہ جس طرح سے وہ اپنے الفاظ پر احساس تھا میں واقعی اس بات پہ حیران ہو اور میں نے خود دیکھا کہ انڈیا کے جن فنکار یعنی جو کلاکار تھے وہاں کے جن کے گردن میں سریع ہوتے تھے وہ بھی ہسنے پہ مجبور ہو جاتے تھے شاگردوں میں سے عمر شریف بھائی جو کہ ایک لیجنڈ عطا کرتے یہ بھی کچھ اپنے خیالت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جی بہت میں لوگوں سے عوام سے یہ کہنا کا مطلب ہے اللہ پاک سے دعا کر اللہ پاک سبوں کی محفرات تحت فرمائیں عمر بھائی کے اور بھی جتنی محرومی دنیا سے چلے گا کیونکہ دوستو دوستو سب کو یہ دنیا سے جانا ہی ہے یہ دنیا میں بڑے بڑے آئے سب چلے گا لیکن کہنا مجبور ہے یہ کہ ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ ہمیں اللہ و اللہ کے محبوب کو راضی کر گئے تو کسی آرٹس سے محبت کرنا مدلے یہ ہوتا ہے اس کے لئے پڑھنا دوستو پاک پڑھنا نماز پڑھنا اس کے لئے دعا کرنا عمر بھائی بھائی بہت ایسا ہے ایک بندے تھے جو کہنا وہ کسی کی پریشانی ان سے دیکھیں نہیں آتی تھی آنکو دیکھیں بات ایتی پریشانت ہے بچار ان کا ایک خیٹرہ ڈراما ہو رہا تھا جس میں بڑی ان کے طبیت خراب ہو رہی تھی لوگوں سے ملنے کے لئے بڑا مانا کر رہے تھا وہ لیکن ایک بچارہ ان کا کوئی جاننے والا تو وہ بڑا میری بیٹی بیٹی کی طبیت صحیح نہیں تھی تو عمر بھائی نے بڑا ساتھ دیا ہے تو اس میں ہمارے بھائی ان کے لئے دعا کرنا کہ میں بابو بولا نماز سلام کومیڈین ہوں میں بھی ان کے لئے سب کے لئے دعا کرنا چاہیے تو اور بھی آرٹس ہیں کومیڈین ایسے بات نہیں ہے بس آپ ان کے ذریعے جی اسلام علیکم ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹی وی کے ایک ایسے آرٹسٹ جو کہ عمر بھائی سے بہت محبت کرتے تھے وہ بھی آج یہاں موجود ہیں ہم ان سے آپ کی بات کرواتے ہیں نماز قریشی جی اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ اللہ کا شکریہ نماز آپ بتائیں گے نماز بھائی کے عمر بھائی کے بارے میں لاکھوں مطلب ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں لوگ یہاں موجود تھے تو کیا کہنا چاہیں گے بلکل عمران بھائی بہت بہت رخصوص ہے ہمیں کہ عمر شریف صاحب اتنے اچھے ایکٹر تھے اتنے اچھے آرٹسٹ تھے کہ لوگوں کے دلوں میں وہ راج کرتے تھے اب وہ ہم میں نہیں ہیں اور اتنا بڑا سرمایہ ہے وہ پاکستان کے کہ آج وہ ہم سب کو چھوڑ کے رخصت ہو گئے اس دنیا سے بس ان کے لئے دعائیں کریں ہم نے اور یہ ہے کہ ان کے جتنا بھی انہوں نے سکھایا تھا ان کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ دعاوں میں انشاءاللہ جب ہاتھ اٹھائیں گے تو عمر بھائی کے لئے ہم دعائیں کریں گے اور لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عمر بھائی کے لئے آپ جتنا ہو سکے آپ دعا کریں ان کے حق کے لئے ان کے لئے اور ان کے گھر والوں کو اللہ پاک جگہ خیر حضا فرمائے جی ناظرین اس وقت ہم عمر بھائی کی لہد مبارک کے پاس جو ہے موجود ہیں عبداللہ شاہ غازی کے قبرستان میں جہاں ہم نے آپ کو پہلے بھی تمام دوستوں سے ان کے چاہنے والوں سے ملوایا ان سے بات کرائی اب یہ آپ دیکھیں کس قدر جو ہے ماشاءاللہ پھولوں کی نشاور ہو رہی ہے عمر شریف مروم عمر شریف بھائی پر جو کہ لیجنڈ عدکار تھے پاکستان کے پوری دنیا میں نام روشن کرنے والے جن کو ایسا مقام ملا کہ آج ماشاءاللہ دنیا میں اللہ پاک نے بڑا مقام دیا عمر شریف جو کہ کومیڈین کنگ تھے پاکستان کی شان آن جس نے پاکستان کا نام بھرپور روشن کیا پھولوں کی طرح روشن کے آج ان کے اوپر عوام کراچی کی عوام دنیا بھر کی عوام اس وقت پھول برسا رہی ہے